یوم جمہوریہ تقریب کے لیے ٹرافک پولیس سرنگر نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے ڈل گیٹ سے سنواری پندھچوک تک اور واپسے پر کسی طرح کے ٹرافک کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی تقریب کے موقع پر ٹرافک کا رخ مور دیا گیا ہے تاکہ کل اس کے سٹیڈیم میں ہونے والی یوم جمہوریہ تقریب میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ہم ڈل گیٹ چوک میں کھڑے ہیں آپ کو ایک ضروری جانکاری دینے کے لیے ٹرافک پولیس نے یوم جمہوریہ یعنی کل کی تقریبات کے سلسلے میں کچھ ہدایہ دی ہے ٹرافک کے حوالے سے ڈل گیٹ سے پاتھا چوک تک یہ جو سٹرپ ہے یہ کل ٹرافک کے لیے بند رہے گا کیونکہ شیری کشمیر سٹیڈیم میں کل تقریبات ہونی ہے یوم جمہوریہ کی پاتھا چوک سے یہاں تک یا یہاں سے پاتھا چوک تک اس روڑ کے ذریعے کوئی گاڑی کل نہیں چل پائے گی اب ہوگا کیا جو پاتھا چوک کی طرف سے گاڑیاں آئے گی وہ پاتھا چوک سے ہوتے ہوئے بائی پاس سے ہوتے ہوئے سنت نگر اور پھر شرنگر شہر کے باقی علاقوں میں جا سکتی ہیں اپنی منزلوں کی اور یہ جو طرف ہے یہ دوسرا طرف جو ہے یہ سنگرمال روڑ جو ہے کونکھن سے ہوتے ہوئے یہ جو پورا علاقہ ہے وہاں سے گاڑیاں آئیں گی اور وہ اپنی منزل مقصود کی طرف روا دوا ہوں گی یہ جو ہدایت ہے یہ ٹرافک پولیس کی طرف سے ہے کوئی سیکیورٹی ادارے کی طرف سے نہیں انہوں نے ڈائیورشن دیئے ہیں کل کے حوالے سے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ڈلگیٹ سے پاتھا چوک یا پاتھا چوک سے ڈلگیٹ تک کل اس روٹ پہ گاڑیاں کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی ان کے لیے ڈائیورشن دیئے گئے ہیں پاتھا چوک والی گاڑیاں جو ہیں وہ بائی پاس سے ہوتے ہوئے پھر سنت نگر اور پھر شہر میں داخل ہوں گی اور جو اس طرف گاڑیاں ہیں وہ کونکھن سے اور سنگل بار روڑ سے ہوتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف روا دوا ہوں گی کیمرہ پرسن ایوب خان کے ساتھ شبیر رحمت نیوز ایٹین سری نگر وقت ایک اور بریک کا بریک کی بات پھر لوٹیں گے